پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز پاکستان میں بقائدہ ٹیلی ویژن لاہور سے شروع ہوا لاہور میں ٹیلی ویژن شروع کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی امارت کے دو کمرے مستعار لیے گئے ابتدائی عملہ بھی ریڈیو پاکستان سے ہی لیا گیا 26 نومبر 1964 کی شام جب صدر پاکستان نے ٹیلی ویژن کا افتتاق کیا تو یہ محفل شہرائے قائدہ آزم پر الحمرہ آرٹس کانسل میں سجائی گئی اس کے بعد جب مزید جگہ کی یعنی سٹوڈیو برانے کی ضرورت پڑی تو کیمپ لگائے گئے اور نئی امارت کی تعمیر شروع کر دی گئی اس نئی امارت کی تکمیل پر صدر پاکستان جناب ذلفکار علی بھٹو نے 1972 میں اس کا افتتاق کیا اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے امارت کا مکمل رقبہ ساڑھے تین اکڑ کے لگ بھگ ہے اس امارت کی چھے منزلیں ہیں مستقل ملازمین کے تعداد پانسو کے قریب ہے لیکن مختلف حوالوں سے پی ٹی وی لاہور مرکز سے متعلق افراد کے تعداد تقریباً تین ہزار کے لگ بھگ ہے سات سٹوڈیوز ایسے ہیں جن میں مختلف پروگرامز کے سیٹ ہر وقت لگے رہتے ہیں خبروں کے لیے اب ایک ہی سٹوڈیو ہے حالات حاضرہ کے پروگرامز کے تین سٹوڈیوز ہیں پی ٹی وی لاہور مرکز سے چند پروگرامز براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں باقی تمام پروگرام مرکزی دفتر اسلام آباد سے آن ایر ہوتے ہیں پی ٹی وی لاہور مرکز پاکستان میں ٹیکنالوجی کی شاندار روایات کا حامل ہے پی ٹی وی لاہور مرکز میں شاندار ویڈیو لائیبری ہے جس میں پی ٹی وی لاہور مرکز کے ماضی کے تمام شاندار پروگرام موجود ہیں ان میں شہرہ افاق، اردو و پنجابی کے تمام پروگرام اور دیگر ہر قسم کے پروگرامز موجود ہیں یہ تمام ڈیٹا اب وقتن پا وقتن پی ٹی وی فلکس پر منتقل کیا جا رہا ہے پی ٹی وی لاہور مرکز میں ایک شاندار کتب لائیبری بھی موجود ہے لیکن اس سے فائدہ لینے والے بہت کم افراد ہیں پی ٹی وی لاہور مرکز پاکستان کی ہر طرح کی تاریخ کا زندہ گواہ ہے محققین اور طلبہ کو پی ٹی وی لاہور مرکز کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ٹی وی ٹیکنالوجی نے کیسے کیسے ترقی کی ریڈیو پاکستان، لاہور اور پی ٹی وی لاہور مرکز کی امارات آپس میں متصل ہیں محمود غزنوی روڈ یعنی سابقہ ایبٹ روڈ پر پی ٹی وی کی پورشی کو امارت دعوت نظارہ دیتی ہے پی ٹی وی لاہور مرکز پاکستان کے ذرائع اپلاق کی ماں اور پہلی درسکا کی حصیت رکھتا ہے موسیقی